اطلاع کے لیے نیو اپڈیٹس نیو اپڈیٹس ہمارا یہ ہے کہ یوی اے پی اے کے پچاس آدمی اور تقریباً اسی ایسٹی آئٹ کے جو دو کیسے کے ملاکے سکسٹی ٹو پرسن سے ٹوٹل یوی اے پی اے اور اسی ایسٹی کے تقریباً ایک سو افراد جو ہے فی الوقت جہل میں ہی باقی جتنے بھی افراد گرفتار ہوئے تھے وہ ریلیز ہو چکے ہیں صرف چھے افراد جو ہے ابھی ریلیز ہونا باقی ہے ان چھے افراد کا جو ہے ٹیکنیکل اجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے ان کا ریلیز آرڈر جہل کو نہیں پہنچا حالانکہ ان کی بیل جو ہے ان کی ایشورٹی جو ہے ہم نے دے کوٹ کو دے دی ہے صرف ریلیز آرڈر نہیں گیا ہے اس لیے کہ آدھار کارڈز جو ہے اوریجنل آدھار کارڈز سے کوٹیں مانگئے ہیں کیونکہ ایک اگزامپل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ ایک لڑکے کا نام افزل ہے اس کا افزل کے نام کا اس کا آدھار کارڈ ہے مگر پولیس ریکارڈ میں اس کا نام ابجل ہے تو ابجل اور ابزل یہ ٹیلی نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سے عرفان احمد علی بیگ محمد علی بیگ آئی سے یہ تقریباً چھے افراد جو ہے جن کی بیل ہو چکی ہے زمانت بھی دی چکی ہے صرف ریلیز آرڈر ان کا نئی نکلا ہے وہ کل یا پرسون تک جو ہے وہ بھی ہو جائے گا یہ تاخیر کیوں ہی بولے تو کوئٹ کی وجہ سے جو ہے کوئٹ بند ہے اور کوئٹ میں سٹاف بہت کم ہے اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں کے ریلیز ہونے میں تاخیر ہوئی ہے بلکہ دوسری کوئی وجہ نہیں ہے ان کے روی میں اب باقی صرف جو اسٹی اسٹی ایکٹ کے اندر جو افراد ہیں اور یو اے پی کے اندر جو افراد ہیں وہی جائل میں ہیں نہیں دیکھیں سر تقریباً پانسو افراد جو ہے اس کیس کے اندر گرفتار ہوئے تھے ان پانسو افراد کے اندر جو ہے ایک سو سے دس یا کچھ زائد جو ہے ایک سو بیس زائد جو ہے یو اے پی اے اور یا سی اسی ایکٹ میں آج بھی وہ لوگ کے جائل میں خید خید ہی ابھی تک ان لوگوں کی زمانت تے ان لوگوں کا ابھی تک کی زمانت منظور نہیں ہوئی باقی جو تقریباً چار سو افراد تھے اس میں سے جو ہے تقریباً دو سو افراد جو ہے وہ اپنے آپ ان لوگوں نے زمانت کا انتظام کر لیا اور ان لوگوں نے انڈیویزیل طریقے سے اپنے طور کے اپر اپنے آڈوکیٹس کو اپائنٹ کر کے ان لوگوں نے اپنی زمانت دی ہے باقی جو افراد جو زمانت نہیں دے چکے تھے جو اس میں دو سو چودہ افراد ایسے تھے جو زمانت دینے کے قابل نہیں تھے جن کے اوپر تین سے لے کر اکیس سے تیتیس کے سستکہ جو ہے ایک ایک فرد کے اوپر تھے تو ایسے افراد کی جو ہے زمانت کا انتظام لوگ جو ہے سیکولر ایڈوکیٹ فورم نے اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے تقریباً ہم نے ان لوگوں کی زمانت یہ کہا ہے اور ہمارے پیچھے جو ہے سیکولر ایڈوکیٹ فورم کے جو وقلہ بغیر معاویزے کے ہم لوگوں نے ہماری سروس دی ہے اور زمانت کا جو شورٹی کا جو انتظام تھا یہ جو ہے یہ ایک جماعت ہے جو حضرت امیر شریعت دامت برکاتو ہوئی کی لیڈرشپ میں یا خیادت میں جناب نصیر احمد صاحب جناب کو دانویز زمیر احمد صاحب اور جاتے بھی مسلم ایڈی ایڈی اور سٹری کے وزنیو ایڈی نسٹерز ہیں ان لوگوں نے سٹری کے کانگرئ gossipا ہے ان لوگوں نے ان کی زمانت کا انتظام ان لوگوں نے کیا ہے اور ان لوگوں نے وہ زمانت کا جو بھی ہے بیڑا ان لوگوں نے اٹھایا ہے یہ سی ایس ٹی کیسٹ کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے بیل اپلیکشن جو ہے سیشنس کوٹ کے اندر ان لوگوں کی بیل ریجارٹ ہو چکی تھی ان لوگوں کی جتے بھی اسی سی افراد ہیں چند افراد جو ہے انہوں نے اپنے ایڈوکیٹس انہوں لوگ اپنٹ کر لیا ہے اب جو لوگ کی اپنٹ نہیں کیے باقی تمام لوگوں کی جو ہے بیل اپلکی ہم لوگوں نے فائل کی ہے ہائی کورٹ میں فائل کی ہے انشاءاللہ تیس تاریخ کو جو ہے ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آنے والا ہے سیکولر ایڈوکیٹس فرنٹ جو ہم نے فارم کیا تھا ایک 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 انٹینشن سے مقصد سے کی جو غریب ہیں جو فیز نہیں دے پا رہے ان کے لئے ہم مدد کریں اور وہ لگ بگ ایک سال سے سرب ایک مقام میں لے کے آئے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو جو 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 ایڈوکیٹس کو ہائیر نہیں کر سکتے ان کے لئے ہم لڑے وہ ایڈوکیٹس کو لگا کے انہوں نے انہوں نے جو کیسز کرا دی ہیں جو ہم باقی جو ہیں گریب کوئی ہو پیسہ نہیں ہیں ان کے لئے ہم لڑے ہیں ابھی بھی لڑ رہے ہیں آگی بھی لڑیں گے جو سیکولر ایڈوکیٹس جو بھی اپ ڈیٹس ہیں ہمارے نایاب صدر وائس پریسیڈنٹ جو ہیں عشرت اللہ سر نے دیا ہے اس کے بارے میں